رسول اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہمارا ہپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا محضبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عفید سے ہوں گے اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ کو پیاروں محبت والی صحت و سلامتی والی پر سکون اور پاکیز جندگی نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ کی مالی تمام پریشانیوں سے میں تمام الجنوں کو تمام تکلیفوں کو تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے قرآن مجید کا ایک سبق قرآن مجید سے ایک نصیحت اس سلسلے میں ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس میں ایک انتہائی مجرب عمل ہے وظیفہ ہے ذکر ہے اگر آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کے بچے شرارتی ہیں زدی ہے آپ بات بات پر آپ بات بات پر زد کرتے ہیں بالخصوص جب آپ کے ہاں مہمان آئے ہوں آپ کے ہاں دعوت ہو اور مہمانوں کے سامنے آپ کو تنگ کرتے ہیں پھر زد کرتے ہیں تو مہمان کے گھر جا کر بعض بچے بڑی زد کرتے ہیں والدین کو تنگ کرتے ہیں ترہ ترہ کے فرمایشیں کرتے ہیں پھر ان کے سامنے انسان بول بھی نہیں سکتا تو ایسی تمام الجنوں کے لیے تمام پریشانیوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں ایک سابق ملتا ہے اور یہ انتہائی مجرب مؤثر عمل اور وظیفہ ہے جو بچوں کے لیے تو وہ لے کر میں آپ کی حدود میں حاضر ہوا ہوں ہپی ڈائف چینل کے پیارے سامین و حضرات ہم ہر مرتبہ آپ سے یہی درواز کریں گے ہمارے تمام اعمال وظائف اور عملیات کے لیے اور ان سے برپور فائدہ حصل کرنے کے لیے سو فیصد فائدہ حصل کرنے کے لیے آپ کو سو فیصد نمازی بننا پڑے گا وظائف اور عملیات سے تب ہی آپ کو سو فیصد فائدہ حصل ہوگا اس کے رزلٹ آپ کو سو فیصد تب ملے گا جب آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ نماز کے ذریعے سو فیصد مضبوط ہوگا اور ایسے ہی اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ غفور الرحیم سے اختیمام کے ساتھ دعا بھی کریں اور وقتن فوقتن اپنی توفیق مطابق صدق اخراط بھی کر دے رہیں اور ایسے ہی جب بھی ہمارا کوئی عمل کوئی وظیفہ شروع کریں کوئی نیک کام شروع کریں تو اس سے پہلے ایک مرتبہ یا تین مرتبہ درو الشریف پڑھ لیے کریں آئیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درو الشریف پڑھ لیتے ہیں مجید پیارے سامین و ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ سے پیار و محبت والے الفاظ میں ایک درحاظ کرتے ہیں آپ ویڈیو کے نیچے دائیں طرف دیکھیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کی بے حد مشکور ہیں اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کی یہ ویڈیو دیکھ و سن رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ہیپی لائف کو ابھی ہی سبسکرائب کرنے اور اس کے بعد بیل ایک آنے کے بجن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کی ویڈیوز قرآن و سننوں سے مزین ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں جب ہم بچوں سے بہت پیار و محبت کرتے ہیں ان کا ہر طرح کا خیال کرتے ہیں اور ہر گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے تو بچوں کے اندر چلچڑا پن کی زد اور بخیلی کی اور بات بات پر رونا اور بات بات پر مختلف چینوں کا مطالبہ کرنا یہ ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے اور یہ مرض اکثر اور بیشتر ہماری اپنے رویوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ہماری تقیہ کلام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور ہمارے مختلف افعال کی وجہ سے مختلف کردار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھو کہ اکثر والدین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچے اگر کوئی شرارت کر لیتے ہیں یا بچے روتے ہیں یا بچے کام نہیں کرتے تو وہ ان کو بدوائیں دیتے رہتے ہیں لانتیا کہتے رہتے ہیں زلیلہ کہتے رہتے ہیں بدبختہ کہتے رہتے ہیں جا لانتیا اپنا کم کر جا وہ زلیلہ جا وہ بغیرتہ اس طرح کے عرفات جوتے ہیں یہ بچے کی زندگی پر بہت ہی بورے اثرات مرتب کرتے ہیں وہ بچے بخیل بن جاتے ہیں زدی بن جاتے ہیں چرچرہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں خدا رہا اپنے بچوں کو بدوائیں مت لیں تو اس زمن میں میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ بچوں کو بدوائیں مت لیں بچوں کو دوائیں دیں کیونکہ قبولیت کی گھڑی قبولیت کا وقت من جانے میں اللہ سے کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی بھی وقت آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ دعا کا صورت اختیار کر کے قبولیت کا روب دھار کے اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں اور بچے کی زندگی بچے کی دنیا اور آخرت بن جائے شیخ عبدالرحمن السودیس امام الحرمین شریفین جو ہیں اس وقت سعودی عربیہ میں مسجد نبوی اور مسجد حرام جو دونوں حرم شریفین ہیں ان کے جو سب سے بڑے اور چیف ہیں وہ امام شیخ عبدالرحمن السودیس ہیں ان کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھے بارہائے لو نے خود بھی بیان کیا جب پاکستان آئے تھے اس وقت کی اخباروں میں میں چھپا تھا ان کے اوپر مختلف علمانے کے تابع لیکن ان کی زندگی اور لائف پر اس کے شروع میں یہ بات ہر مصنف ہر لکھنے والے لگتا ہے بچپر میں یہ بڑے شارتی ہوتے تھے ایک مرتبہ ان کے دعوت تھی چونکہ عرب ویسے مہمان نواز ہوتے ہیں بہت سارے مہمان ان کے عزیز و اقربار شدار آئے ہوئے تھے تو ایک بڑے حال میں ان کی والدہ نے کھانا لگایا دسترحان بیچایا اور دسترحان پر مختلف قسم کے ڈشیں رکھی اور پلیٹے رکھی اب شیح عبد الرحمن حفظ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جولی میں ریت بھر کر آئے مٹی بھر کر آئے اور دسترحان کے ایک کونے سے شروع ہوئے اور کہا کہ ان کے اوپر مسالہ نہیں ڈالا شروع کرتا ہے کرتا ہے دوسرے کونے سے جا کر نکل گئے پورے کھانے پر جتنی ڈشیں تھی جتنی پلیٹیں لکھی ہوئی تھی دسترحان پر سب میں مٹی اور ریت سب کے اندر مٹی اور ریت ملا دی اب ان کی والدہ آہر میں دیکھنے کے لیے آئی کہ کھانا دسترحان پر لگ گیا ہے سارا دسترحان تیار ہو گیا ہے پلیٹیں لگ چکی ہیں روٹیاں لگ چکی ہیں تو میں جا کر مہمانوں کو بناوں کہ وہ آ کر کھانا کھائیں کیا دیکھتی ہیں کہ پورا دسترحان مٹی اور ریت سے بھر آئے شیح عبد الرحمن السودیس کی طرف دیکھتی ہیں تو ان کے ہاتھ اور ان کی جولی اور ان کے کپے ریت اور مٹی سے لطپت ہیں ان کو بہت غصایا آپ خود خیال رکھیں کہ پورا دن لگا کر انہوں نے کھانا تیار کیا پھر وہ کھانا لگایا اور عین اس وقت جب مہمانوں کو بلایا جا رہا ہے پورے کھانے کا بیڑے غرق کر دیا کیا ان کو غصا نہیں آیا ہوگا ان کو بہت غصا آیا اس غصے کے وقت انہوں نے کیا کھا اس غصے کے وقت انہوں نے شیح عبد الرحمن السودیس کی طرف غصے میں دیکھا 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 اس کے بعد کہا جا بیٹا اللہ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا امام بنا دے اللہ آپ کو ہدایت دے صرف یہ دو کنمات کہے شیح عبد الرحمن السودیس بارہا کہتے بھی ہیں میں اپنی والدہ کے اس دعا کا نتیجہ ہوں اس دعا کا سمرہ ہوں کہ جب انہوں نے انتہائی غصے کی حالت میں وہ مجھے دعا دی تھی تو اللہ تعالی نے انیس سو بیاسی میں تقریبا فروری انیس سو بیاسی میں عصر کی نماز کے وقت پہلی مرتبہ جب حرم شریف کا میں امام مقرر ہوا اور حرم شریف کے مسلح پہ جب میں کھڑا ہوا تو آج میری والدہ کی ودواء قبول ہو گئی پہلے سامین و ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صدر جائیں آپ کے بچے سہتمند ہو جائیں آپ کے بچوں کا چرچلہ پن زد پن بخیلی یہ ختم ہو جائے خدا رہا اپنے بچوں کو مارے نہیں خدا رہا اپنے بچوں کو بدوائی مت دیں ان کو ہدایت کی دعا دیں ان کی اصلاح کیجئے آپ نے دو کام کرنے ایک بچوں کو بدوائی نہیں دینی بچوں کو غصت زیادہ نہیں کرنا اور دوسرا کام یہ کرنا ہے جو میں عمل اور وظیفہ پتلانے لگا ہوں پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے ایک تو اخری جو دو صورتیں ہیں صورہ فلق اور صورہ ناس یہ صبح اور شام بچوں پر پڑھ کر پھونگا کریں ایک ایک مرتبہ دونوں کو دوسری بات جیسے مغرب کیا جانے ہو جائیں بچوں کو ہرگز بار مت چھونیں اور تیسری بات قرآن مجید پارہ نمبر چھبیس ٹونٹی سیکس سورہ احقاف آیت نمبر جو پندرہ ہے اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اِنِّي تُبْتُ عِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ آپ نے آپ نے ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ درمیان میں سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور بچوں کا تصور کر کے پڑھیں اور بچوں کا تصور کر کے اور بچوں کا تصور کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور اگر بچے جب قریب ہوں گرمی ہوں تو ان پر پھونک بھی مار دیں تو میں پھر دوہلالے تا ہوں صبح اور شام بچوں پر سورے فلاک اور سورے ناس پڑھ کر دھم کریں نمبر دو بچوں کو بدوائیں مت دیں بچوں کو ماریں پیٹے نہیں نمبر تین مغرب کے بعد ہرگز بچوں کو بار نہ چھوڑیں دوازے بند کر دیں بسم اللہ پڑھ کر نمبر چار پالہ نمبر چھبی سورے احقاف آیت نمبر پندرہ اس کا جو آخری احصہ ہے آخری ٹکڑا ہے وَأَسْلِحِ لِفِي زُرِّيَّتِ آپ نے ہر فرض نماز کے اسلام کے بعد اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے درمیان سات مرتبہ پڑھ کر بچوں کا تصور کر کے پڑھیں اور اگر بچے پاس ہوں تو ان پر دھم کر لیں اور اس کے شروع میں آپ یہ بھی کہہ سکیں اللہم مأسلِحِ لِفِي زُرِّيَّتِ اِنِّي تُبْتُوا الَئِقَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ آج کا ہمارا یہ پیغام ہماری ویڈیو یہ مکمل ہوئی اس کی پابندی کریں اپنا خیار لکھیں اور اپنے بچوں کو خیار لکھیں اور نماز پڑھ کر اپنے بچوں کے لئے اپنے چمن کے ان پیارے پیارے پھولوں کو دعا کیجئے ہم نئے پیغام اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ